بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے انٹیگریٹیڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں تو انٹیگریٹیڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ایک طرح کا ویسٹ پریونشن ریسائکلنگ کمپوسٹنگ اور ڈسپوزل پروگرام ہے لیکن ہم انٹیگریٹیڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ویسٹ کو جس طرح سے پریونٹ کرنا ہے جس طرح سے ریسائکلنگ ہونی ہے یا ڈسپوزل ہونے وہ سارا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہماری ہیمن ہیلتھ اور ہمارا انوارمنٹ یہ ایفیکٹ نہ ہو یا ان کے اکورڈنس ہونا چاہیے مزید ہم انٹیگریٹیڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سسٹینیبل وی ہے فور مینجنگ سولیڈ ویسٹ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ون تو ہے جی میکسیمم ریکووری انٹیگریٹیڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم اماؤنٹ آف انرڈی اور میٹر جو ہے ہم اس کو ریکاور کر لیں سیکنڈ ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی میٹر یا انرڈی انوارمنٹ کے اندر ریلیز نہیں ہو اگر انرڈی یا میٹر انوارمنٹ کے اندر ریلیز ہوگا تو وہ ایز ایک لوٹنٹ کام کرے گا مزید ہم انٹیگریٹیڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ میں لوکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں کہ جس ایریے کی ہم انٹیگریٹیڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا انوارمنٹ کس طرح سے ہے ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں کون سا پروگرام ہم یہاں پر پلائے کر سکتے ہیں یا نمبر آف ٹیکنیکز یوز کر سکتے ہیں کومبینیشن کے اندر جو اس علاقے کے لیے جو اس ایریے کے لیے فٹ بیٹھتی ہوں تو انٹیگریٹیڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اندر جو چیزیں ایڈڈ ہیں ان میں ریڈیکشن رییوز ریسائیکل ریسورس ریکووری اور لینڈفل ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس طرح سے اپلائے ہوتی ہیں تو فرسٹ او فال ہم دیکھتے ہیں جی ریڈیکشن ریڈیکشن کیا ہے کہ ہم سورس کے اوپر ہی ویسٹ کی جنریشن کو کم کر دیں ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی ہمارے پاس ریزیڈینشل ایریاز ہیں کمرشل ایریاز ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم نے ویسٹ ریڈیوز کرنا ہے اس کی جنریشن ریٹ کو ریڈیوز کرنا ہے چاہے وہ پیکیجنگ میں ہو پروسیسنگ میں ہو ڈیزائنگ میں ہو یا ہم نے اس کو لیس ٹاکسک بنانا ہو تو جی سارے چیزیں ریڈیکشن میں آ جاتی ہیں دوسری چیز ہے کہ ہم جو بھی چیزیں ہم ایز ای ویسٹ ان کو ڈمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھینک رہے ہیں ہم دیکھ لیں کہ کیا یہ دوبارہ یوز ہو سکتی ہیں اگر تو وہ دوبارہ یوز ہو سکتی ہیں تو ان کو دوبارہ یوز کرنا چاہیے فار ایکزامپل جو کافی کینز ہیں ان کو ہم بولٹ یا سکریو وغیرہ رکھنے کیلئے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو پولیتھین بیگز ہیں اس کو ویسٹ ڈمپ کرنے کیلئے یوز کیا جا سکتا ہے تھرڈ پہ جو چیز ہے وہ ہے ریسائکلنگ ریسائکلنگ میں ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں ایک تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہم ویسٹ کے اندر سے چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم سپریٹ کریں گے وہ سارے چیزیں جو ریسائکل ہو سکتی ہیں دوسری جو چیزیں سپریٹ ہم نے کی ہیں ان کی ریپروسیسنگ ہوگی ریپروسیسنگ کس طرح سے ہوگی ان کی ریموڈلنگ کس طرح سے ہوگی اور تھرڈ پہ ہم ان چیزوں کو یوٹلائز کرتے ہیں تو یہ انٹیگریٹڈ سولیڈ ویسٹ مینیجمنٹ میں ریسائکلنگ ہے نمبر فورت پہ جو چیز ہے وہ ہے ریسورس ریکووری اور ٹرانسفورمیشن اس کے اندر بھی ہم ویسٹ کو آلٹر کرتے ہیں اس کی فیزیکل کیمیکل اور بائیلوجیکل نیچر اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ویسٹ ہے اس کا والیم ریڈیوس ہو جائے گا تو والیم ریڈیوس ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے ہماری لینڈفل سائٹ کے اوپر کم بوجھ پڑے گا اور سب سے لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس لینڈفل یہ لیسٹ آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس انٹیگریٹڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جب ہم لینڈفل کی طرف جاتے ہیں سپیشل پرپس کے لیے ہم نے لینڈفل بنائے بھی ہوتی ہیں اب ہم یو ایس ایپی اے کے اگر بات کریں تو اس نے ہمیں ایک حرارکی بنا کے دی ہے انٹیگریٹڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جو کچھ اس طرح سے ہے اب اس میں کیا ہے سب سے پہلی آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ٹرائنگل کی فارم میں ہے اور سب سے اوپر لکھا ہے جی سورس ریڈکشن اس کے بعد ہمارے پاس ریوس پھر ہے ریسائیکل اور ریسائیکل اور ٹرانسفرمیشن اور لاس پہ ہمارے پاس لینڈفل یعنی جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے ان کے ساتھ ایکنومک ویلیوز یا ہم کہلیں جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو کوشٹ بڑھتی جائے گی تو بیسٹ طریقہ ہمارے پاس ہے سورس ریڈکشن جس میں کوشٹ بلکل نہیں لگتی یا آپ اس کے بعد دیکھیں ریوس ریسائیکل کوشٹ اس میں بہت کام ہے لیکن جیسے ہی آپ ریسائیکلنگ کے بعد آپ موف کرتے ہیں ریسورس ریکووری کی طرف یا لینڈفیل کی طرف اس میں کوشٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس ہیرارکی کو مختلف نیشن نے اس کو یوز کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ فائنانس دیپارٹمنٹ بھی لنکڈ ہوتا ہے تو یہ کوئی اتنا ریجڈ نہیں ہے کہ آپ نے انہی چیزوں کو ہی فالو کرنا اور آپ نے جو کوشٹ ہے اس کو نہیں دیکھنا ظاہری بات ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی کوشٹ کو دیکھنا ہے اپنے اکنومک ویلیو کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ چوز کرنا ہے کہ آپ سورس ریڈکشن کی طرف جا رہے ہیں یا پھر آپ لینڈفیل کی طرف جا رہے ہیں